کبیرہ گناہ ہے وہ ہے پیشاب سے احتیاط نہ کرنا جتنی بھی نجاستیں ہیں نا پیشاب، پہانا، شراب ہے، خون ہے ان تمام کا ایک ہی حکم ہے کہ ان سے اگر احتیاط نہیں کریں گے تو یہ کبیرہ گناہ میں داخل ہو جائے گا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے بارے میں دسریس لئے فرمائی کہ باقی تمام چیزوں سے بچنا آسان ہے اس سے بچنا تھوڑا مشکل ہے قضاء حاجت جو ہے نا اس کے لئے تو واشروم استعمال کیا جاتا ہے وہ تو ختم وہی پہ خون نکل گیا کبھی کبار ہی ہوتا ہے زخم سے خون نکلا وہ دھول لیتے ہیں لوگ یہ پیشاب ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر انسان تھوڑا سا غیر محتاط ہو جائے تو ناپاکی حس سے تجاوز کر جاتی ہے اور انسان اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو اس لئے پیشاب سے احتیاط نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ آج کچھ لوگ تو وہم کے مریض ہوتے ہیں وہ بیت الخلا میں ایک ایک گھنٹا بیٹھے رہتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا انہیں چھوڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے اور پھر ان کا بس نہیں چلتا کہ ایکزاؤس فین لگا لے وہاں پہ تاکہ خوش ہو جائے اس دن جا یہ بھی مبالغہ آرائی ہے وہم ہے پھر بعضوں کو قطرے کا شبہ ہوتا ہے وضو خانے سے اٹھتے ہی نہیں بار بار کہ پتہ نہیں قطرہ نکل گیا قطرہ نکل گیا ایک آدمی میں نے دیکھا پچھلے سال اچھا بھلا صحت مند بضو خانے میں لوگ بضو کر رہے ہیں وہ اپنی شلوار دھو رہا ہے اور شلوار کی سب کے سامنے وہ جگہ جہاں سے جہاں سے انسان پشاپ کرتا ہے بلکل اس جگہ کو دھو رہا ہے میں نے کہا بھئی کیا کر رہے ہیں سب کے سامنے کہہ رہے ہیں وہم دور ہو جائے تاکہ میرا یہ جگہ پاک کر رہا ہوں وہم دور ہو جائے تو یہ وہمی لوگ ہو جاتے ہیں جن کو بار بار یہ قطرہ اور پشاپ اتنی ٹینشن نہیں لینے چاہیے اس چیز میں لیکن بعض غیر محتاط بھی بہت ہوتے ہیں تو میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی پشاپ کے بارے میں یہ احتیاط کا بیان سنتا ہوں تو وہمیوں کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے بڑا دماغ خراب ہو تو وہ وہ وہمی جن کو کبھی استنجا کبھی ہوا ہی نہیں ان لوگوں دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے کہ آدھا آدھا گھنٹا بیت الخلا سے نکلتے ہی نہیں ہیں خواتین میں یہ وہم بہت ہی زیادہ ہوتا ہے خواتین ایک ایک گھنٹا بیت الخلا وہمی ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ کوئی قطرہ نہ نکل آئے اور شلوار نہ پاک ہو جائے اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا شاعر نکھائے اور بھی کام ہمیں کرنے ہیں یہی تھوڑی کے بیٹھ کے استنجا ہی خوش کرتے رہو گے تو لیکن بعض غیر محتاط بھی ہوتے ہیں واقعی وہ محتاط نہیں ہوتے تو ان کے بارے میں یہ بات میں کر رہا ہوں وہمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کا دنیا میں کوئی علاج نہیں تو جو غیر محتاط ہوتے ہیں تو پہلے حدیث سنا دیتا ہوں دو حدیثیں اس بارے میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہو من البول فئنعام متعذاب القبری منہو فرمایا پیشاب سے احتیاط بردو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے جو لوگ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے مشہور حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور فرمایا وہ ما یعذبان من کبیر الا و انہما کبیر فرمایے یہ ایسے گناہ ہیں جن کو لوگ بڑا سمجھتے نہیں ہیں لیکن حقیقت میں وہ بڑے گناہ ہیں کبیرہ تھا تب ہی تو عذاب قبر ہو رہا ہے صغیرہ پہ تو نہیں ہوتا فرمایے ایک ان میں چغل خور تھا چغلیاں لگاتا ادھر کی ادھر کی ادھر لڑوانا لوگوں کو اور دوسرا پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اب پیشاب سے بے احتیاطی کیسے ہوتی ہے ایک تو یہ کہ بیت الخلا میں بیٹھ کے اتنی سپیڈ سے پیشاب مار رہے ہیں کہ چھیٹیں اڑھ اڑھ کے اچھی خاصی آ رہی ہیں اور آپ کو اس کی فکر نہیں اس لیے احتیاط کرنا چاہیے یہ میں اس لیے کھل کے بیان کر رہا ہوں اگرچہ حیاء کے خلاف ہے لیکن تعلیم تو بہرحال دینی ہے جب اللہ کے نبی نے دی ہے تو ہم کیوں اس میں حیاء کریں تو اس میں یہ ہے کہ بیت الخلا میں احتیاط سے پیشاب کرے انسان پھر بھی اگر کوئی چھیٹ پڑ جاتی ہے وہ معاف ہے کیونکہ یہ چھیٹوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس سے سو فیصد بچنا ممکن نہیں ہے بعض لوگ اس میں وہمی ہو جائیں گے وہ چھیٹی پدنی پڑ گئی اور اسے بھی لوٹے کے لوٹے بہاتے چلے جاتے ہیں پھر لوٹے کی چھیٹ نہ پڑ جائے پھر انہوں کو یہ وہم ہوتا ہے اب کہیں چھیٹ پڑ گئی پانی ڈالا تو بھی یہ کہ پانی جب فلش پہ لگا ہے تو پھر اس کی بھی تو چھیٹ پڑ گئی ہوگی ایک خاتون کا فون آیا کہ حضرت وہ ناپاک کپڑے میں جب واشروب میں دھوتی ہوں تو پھر وہ جو اس کی چھیٹ پڑی میرے کپڑوں پہ وہ تو میرے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے پھر وہ جو میں اپنے کپڑے دھو رہی ہوں پھر اس کی جو چھیٹ پڑی تو میں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا جیسے میں بھی ناپاک ہی ہوں سب بلتا مجھے وہم ہو رہا بھائی لینڈ کار دی میں نہیں افورڈ کر سا پھر دوبارہ ان کا فون آیا میں نے سمجھایا ایسا نہیں ہوتا اتنا ٹینشن لے کپڑے دھو تو باشروب میں یہ دیکھو ہی نہیں کہ مجھ پہ چھیٹ پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہا تھوڑا احتیاس سے بس دھو لیں پھر بھی پڑ جائے تو معاف ہے وہ تو پھر فون پھر فون میں نے کسی اور کا نمبر دے دی میں نے کہ وہ مجھ سے بڑے مفتی ہیں ان سے پوچھا کرنا ہے کیونکہ پھر آدمی خود بھی پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک آدمی کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گیا کہنے لگا میں پاگل ہو گیا ہوں میرے دماغ خراب ہو گیا نفتی ایران کیا ہو گیا بھی کہہ رہے میری شادی ہوئی ایک خاتون کی جس کی پہلے سے بچی تھی اور میرے پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا تو میرے بیٹے کی بچی سے جب شادی ہو گئی تو وہ بچی میری ایک لحاظ سے سوتے لی بچی بھی ہے اور ایک لحاظ سے بہو بھی بن گئی پھر جب اس کے بچے ہوئے تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ میرا بھدیجہ ہے لیکن اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ جو ہے میری بہو کا بچہ ہے تو وہ میرا پوتا ہے نواسہ ہے پھر جب اس کی شادی میں نے اپنے کزن سے کی تو پھر اس کے جب بچے ہوئے تو اس لحاظ سے تو وہ میرے وہ لگا ہے تو تھوڑی دن میں خدا کے لیے بھاگ جائے میں پاگل ہو گیا ہوں خدا کے لیے بھاگ جائے مجھے چار گولی ہیں مجھے کھانی پڑ جائیں گی بھائی تو کیا کہتے ہیں چھوڑ کون تیرا کیا لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے چھوڑ بھاڑ میں ایسی کی تیز تو وہمیوں کے جب فون آتے ہیں ایک آدمی نے بیت الخلا سے فون کیا مجھے غسل خانے سے واشروم سے سوری کہہ رہے ہیں میں نہا رہا ہوں مجھ پہ رات غسل فرض ہو گیا تھا مولی صاحب تسلی نہیں ہو رہی مجھے شبہ ہے میری چلیہ کا کوئی خوش نہ رہ میں نے کہا میں کیا پانی ڈالوں آگے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ وضو خانے میں جو گھنٹے گھنٹے لئے یہ پاگل ہونے کی سائیکی ہونے کی دلیل ہے یہ کوئی تقوی کی بات نہیں ہے ایک صاحب وہمی تھے یہاں تک حالت ہو گئی کہ تالاب کے کنارے مسجدوں میں باز میں تالاب بھی ہوتے ہیں نا وہ وضو کر رہے تھے انہوں نے خود بتایا کسی کو واقعہ پھر اس نے مجھے یہ واقعہ سنائے کہ وہ وضو کرتے کرتے ان کو یہ نلکے پہ وضو کر رہے تھے اور دوسرے لوگ تالاب پہ اب ان کو شبہ ہو رہا ہے یعنی تسلی نہیں ہو رہی شاید کچھ خوش کرے گیا ہو شاید کچھ خوش کرے گیا ہو تو بالاخر انہوں نے سوچا کہ جب تک تالاب میں ڈبکی لگا کے نکلوں گھنی نہ تسلی نہیں ہوگی یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں اب ڈبکی کیسے لگائیں سارے نمازی بے وقوف سمجھیں گے اس کو کیا ہو گیا پاگل کو عمر بھی ان کی پچاس پچپن سال ہوگی ان صاحب کی کہتے ہیں میں نے ڈبکی لگانے گئے یہ تدبیر سوچی کہ لوٹا پھیکا پانی میں اور کہو میرا لوٹا گر گیا لوٹا گیا 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 درام کر کے ڈبکی لگائے جب پوری دو چھار غوتے لگا کے باہر مکلے تسلی ہوئی کہ شاید اب انشاءاللہ حسل ہو گیا ہوگا وضو ہو گیا ہوگا اب تو حسل ہو گیا حسل کیا تو وہمی آدمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں تو بیٹھے رہتے ہیں یہاں رگڑے لگا رہے ہیں رگڑے لگا رہے ہیں بازو مل رہے ہیں اور چہرہ مل رہے ہیں گھنٹے گھنٹے بیٹھ گئے تو وہمی بنانا آپ لوگوں کو مقصد نہیں ہے بس تھوڑی احتیاط تو چھینٹ ویٹ جو ہے نا اس سے تھوڑی سی احتیاط کر لیا پھر بھی اگر کوئی باریک باریک چھینٹے پڑ جائیں تو وہ کیا ہیں ایک بہت بڑے تابعی تھے غالباً امام زین العبدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب احادیث سنی کہ پیشاپ سے احتیاط برتو تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک شیشے کی بوتل رکھ لی کہ بھئی شیشے کی بوتل میں پیشاپ کروں گا تاکہ چھینٹی نہ پڑے تو بعد میں انہوں نے کسی نے ان کو تنبیہ کی کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں ان کو احساس ہو انہوں نے فرمایا کہ یہ کام جو مجھ سے بہتر تھے جو زیادہ متقی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے نہیں کیا تو میں اگر کر رہا ہوں تو یہ شریعت میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہے مبالغہ آرائی ہے جیسے نارمل لوگ پیشاپ کرتے اسی طرح کر لیا گا بس تھوڑی احتیاط کرو کسی پتھر پہ نہ ہو ایسے ڈائریکٹ کے چھیٹے ایک دم اڑے تھوڑی احتیاط کرو کوئی نرم زمین تلاش کر لے کوئی ڈہلان تلاش کر لے کوئی ایسا حساب کتاب تو انہوں نے اتنی احتیاط کی مگر پھر اس کو کیوں چھوڑ دیا کہ یہ احتیاط تو نبی نے نہیں کیے تو ہمیں جتنا نبی نے کیا بس اتنے کے ہم مکلف ہیں اس سے زیادہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہمی ہو جائیں گے پاگل ہو جائیں گے بعض لوگوں کو ایسا وہم ہوتا ہے میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں اسی مسجد میں ایک صاحب آئے لانڈی سے آئے میں سو رہا تھا دوپیر آرام کر رہا تھا مجھے دروازہ ڈھاڑ ڈھاڑ کر کے اٹھایا جیسے پولیس گرفتار کرنے کے لیے کسی کو آئی ہوتی ہے میں نے کہا بھائی میں آرام کر رہا ہوں نہیں نہیں بہت ضروری مسئلہ ہے بہت ضروری مسئلہ ہے بیڑے ہی ہمیں آکے کیا مسئلہ ہے بھائی کہہ رہے ہیں وہ لانڈی سے ایک نوجوان تھا بڑا لکھا لگ رہا تھا کہہ رہے ہیں وہ نہ میں نے اپنی بیوی کا وہ جو ہے نا وہ میں نے اپنی بیوی کو وہ الفاظ جو ہے نا جو وہ الفاظ ان کا میرے ذہن میں تصور آیا ہے میں نے کہا کون سے الفاظ کا تصور آیا ہے کہ وہ الفاظ زبان سے نہیں وہ بڑے خطرناک الفاظ میں نے کہا کہ طلاق دے دی ہے کیا اوہ استغفراللہ استغفراللہ بس یہ یہی تصور آیا ذہن میں یعنی طلاق کا تصور آیا ذہن میں ظاہر ایسا آدمی طلاق کیسے نکال سکتا ہے جس کی مفتی کے سامنے نہیں نکل رہی لفظ طلاق پوچھنے کے لئے بیوی کو کہاں سے نکالے گا وہ تو میں نے کہا وہ نہیں ہوئی میں نے کہا وہ جو چیز ہے نا وہ نہیں ہوئی کہہ رہے حضرت مجھے تسلی نہیں ہو رہی میری زندگی عذاب بن گئی بار بار میرے دماغ میں طلاق کا تصور آتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے زبان سے نہ نکل جائے اور اتنا گہرہ تصور آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہیں ہوئی نہ گئی ہو میں نے کہا بھائی جا کے کوئی اور کام کرو اللہ کے بندے اور بھی ہم ہیں زمانے میں محبت کے سوا کوئی کام کرو ملازمت کرو کہیں کچھ اپنے آپ کو مصروف رکھو لیکن نہیں جا رہا تھا بس مجھے تسلی دیتے ہیں مجھے فتوہ لکھ کے دیں میں نے کہا اسی فضول چیزیں میں لکھ کے نہیں دیتا بول کے نہیں دیتا وہ تو آپ کو میں نے تھوڑا سا ترس آگیا اس لئے بول دیا آپ کے سامنے دھکے دے کے نکالا بھائی جاں ماف کر یہاں سے پھر اگلے دن فون آیا حضرت میں بات کر رہا ہوں وہی جو آپ سے ملنے آئے تھے میں نے کہا بتا نہیں کون ملنے آئے تھے کہہ رہے ہیں وہ نہیں جس کو جو اس کو وہ چیز بیوزہن میں بہت آ رہی تھی تو کہہ رہے ہیں اب میں نے کہا اچھا اچھا سمجھ رہے ہیں آپ وہ ہی ہیں جن کے ذہن میں وہ چیز کہہ رہے ہیں ہاں وہ چیز اب پھر آ رہی ہے مجھے ڈر رہے کہ اطلاق تو نہیں ہو گئی یعنی وہ چیز تو نہیں ہو گئی اطلاق تو کہاں کہتا ہو میں نے کہا آپ کی وہ چیز نہیں ہو سکتی بھائی آپ زبان سے بھی نکال دو نہیں ہوگی حالی زبان سے نکالنے سے ہو جاتی ہے لیکن وہم کے علاج کے لیے ان لوگوں کو تھوڑا مبالغہ آرائی کر کے جواب دینا پڑتا ہے جیسے ایک صحابہ یہاں ان کے وضوح میں ان کو بار بار شبہ کے میرا وضوح تو نہیں ٹوٹ گیا بار 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 تو میں نے کہا تمہارا وضوح نہیں ٹوٹ سکتا تم کچھ بھی کر لو میں نے کہا بھائی میں گارنٹی لے رہا ہوں تمہارا جزرین ٹوٹا نا میرا گریبان پر میں نے کہا تم بیت الخلہ میں بیٹھ کر آو گے پھر بھی نہیں ٹوٹے گا جاؤ یہ ایک علاج ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط مسئلہ میں نے کہا بھائی تمہارا سب کا ٹوٹ جائے گا میں نے کہا تمہارا وضوح کے علاوہ تمہاری ہر چیز ٹوٹ سکتی ہے وضوح نہیں ٹوٹے گا تمہارا ہڈی ٹوٹ سکتی ہے کھوبری ٹوٹ سکتی ہے تمہاری گردل ٹوٹ سکتی ہے وضوح جس دن تمہارا ٹوٹ گیا قیامت کے دن تم میرا گریبان پکڑنا کہ مولی صاحب نے کہا تھا نہیں ٹوٹے گا اور یہ ٹوٹ کیسے گی پھر تھوڑی سی شیڈنگ پہ آیا تو وہم نہ ہو جائے طہارت کے جب بھی مسائل بتاتا ہوں ڈر لگتا ہے وہمی نہ بن جائیں غسل خانوں سے فون نہ کرنا شروع کر دیں واش روموں سے فون نہ آنا شروع ہو جائیں تو بس صرف یہ بتانا ہے کہ ذرا احتیاط کریں اور ایک اہم چیز احتیاط میں یہ ہے کہ خواتین کو یہ بات سمجھائیں کہ بچے جو پیشاب کرتے ہیں گھروں میں جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا ہے جہاں زیادہ بیٹیاتی ہوتی ہے آج خواتین اس معاملے میں بہت سست ہو گئی ہیں بچہ گدوں میں پیشاب کرتا ہے وہ پیشاب جمع ہوتا رہتا ہے اسی پہ گیلے پاؤں لے کے لوگ چڑھتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں تو وہ ساری نپاگی کہاں لگتی ہے جسم پہ لگتی ہے اسی کو لے کے پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں اسی کو لے کے فرش پہ بھی چلتے ہیں جائے نمازوں پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو خواتین کو ذرا تنبی کریں کہ بھئی یہ گھروں میں طہارت کا محاوم ہندووں کے گھر تھوڑی ہیں ہمارے سکھوں کے گھر تھوڑی ہیں بھنگیوں کے گھر تھوڑی ہیں کہ جہاں بچہ پشاب کرتے تو بس وہ اٹھانا ہی نہیں ہے خود ہی پڑا پڑا سوک جائے اسے دھولیں ایک دفعہ گتے کو ایک دفعہ پانی بھا دیں تھوڑا سا پوچہ لگاتے ہیں اس پہ تین چار دفعہ اور پشاب پہانے کے پوچے الگ رکھیں بعض گھروں میں یہ نہو سب بھی ہے کہ وہ پوچہ جو کچن میں لگ رہا ہے وہی بچوں کے پشاب پہ بھی وہی گھوم رہا ہے بڑی بہت اخصوص کی بات ہے تو وہی جو ہندووں کا کلچر ہے طہارت نہیں ہے ہمارا کلچر بھی ہو ناپاک کپڑے ہیں وہ سارے ایک ساتھ دھول رہے ہوتے ہیں پھر ان کو الگ سے پانی میں گھروں میں بچے پیشاب کریں اور خواتین اس پیشاب کو صاف کرنے کا انتظام نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں طہارت کے حکام پر مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اثر کے بعد بھی وقت ملا تو انشاءاللہ ایک دو گناہوں پر اس پر بیان کر دوں گا تاکہ جو ہماری چھٹیاں ہوئی ہیں فجر کے بعد اس کی تلافی ہو جائے سبحانہ اللہ و بی حمد اشتردو اللہ علیہ علیہ اور اشتردو اللہ علیہ 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 و بیانتظام نہ کریں